پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈفیکیشن کے امپورٹنس یعنی پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈفیکیشن کیوں ضروری ہوتے ہیں تو یہ تمام تر لیونگ آرگنیزمز کے پروسیسنگ کے لیے یعنی پروگریس کے لیے پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈفیکیشن امپورٹنس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے پاس the protein become mature and can be regulated protein function protein کے maturation ہونا protein کا function ہونا یہ بھی پی ٹی ایم کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ due to glycosylation in پی ٹی ایم مطلب پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈفیکیشن میں glycosylation کی وجہ سے it will play a key role in immunoregulation آپ کے immunity جو regulate ہوتی ہے activate ہوتی ہے تو یہ بھی کس کے وجہ سے ہوتی ہے glycosylation لیکن glycosylation ہے کیا چیز یہی پی ٹی ایم ہے مطلب پوسٹ ٹرانسلیشن موڈفیکیشن کیا مطلب immunoregulation کا immunoregulation کا مطلب ہے جیسے کہ development یا survival یا reactivity of the T cell ٹھیک ہے T cell کا develop ہونا T cell کا آپ کے پاس survive ہونا یا T cell کی reaction ہونا T cell کیا ہے T cell انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو لیکچر میں T cell کو بھی تفصیل سے بہن کروں گا T cell آپ کے پاس خاص قسم کے cells ہوتے ہیں جو کہ help کرتے ہیں دوسرے cells کو activate کرنے کے لیے جب دوسرے cells activate ہو جاتے ہیں تو وہ ایک micro-aigoneism کو kill کرنے میں اہم رول آدھا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے دو protein lipid modification protein میں جب lipid ke addition ہونا ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک PTM ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ایک اہم رول آدھا کرتا ہے protein membrane interaction protein membrane کے ساتھ interact ہونا یہ کس کے وجہ سے اسی lipidation کے وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے protein trafficking یا enzyme activity یہ بھی کس کے وجہ سے تھے اسی post translational modification کے وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ایٹیلیشن ان پی ٹی ایم جب اس ایٹیلیشن ہوتے تو ایک پروٹین دوسرے پروٹین کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں یا پروٹین کے سٹیبیلیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایم جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہیلپ ٹو یوٹیلائز آڈینٹیکل پروٹین ایک جیسے پروٹین کو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یعنی سل ایک جیسے پروٹین کو استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے سل مختلف قسم کے فنکشن شو کرتا ہے ڈیفرنٹ سلولر فنکشن اس کے علاوہ جب پروٹین ایک سے دوسرے سل میں ٹرانسپر ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرانسپر کرتے ہیں تو یہ بھی کس کی وجہ سے پوسیبل ہے اسی پی ٹی ایم کی وجہ سے پوسیبل ہے جب پی ٹی ایم ہوتی ہے پروٹین میں تو پروٹین آسانی سے ایک سل سے دوسرے سل میں ٹرانسپر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ریگولیٹ ایکٹیویٹی لوکلیزیشن اینٹریکشن وید ادھر سلولر مولیکیول جب سلولر مولیکیول یعنی جیسے کہ نیوکلی کیسید لیپیڈ کو فیکٹر اس کے علاوہ جتنے بھی سلولر مولیکیول جیسے کہ نیوکلی کیسید لیپیڈ اور کو فیکٹر یہ تمام تر اس کی ریگولیشن ہونا اس کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریکٹ ہونا یہ بھی کس کی وجہ سے پوسیبل ہے اسی پی ٹی ایم کی وجہ سے مطلب پوسٹ ٹرانسلیشن موڈیفیکیشن کی وجہ